اتراکھنٹ میں چناؤکا کیا کچھ رکھ ہے جنتا کی کیا کچھ پریشانیاں ہیں اور کیا اس کا سمادھان چاہتے ہیں یہ جاننے کے لیے ہم اتراکھنٹ کے ایک گاؤں میں پہنچے ہیں یہ گاؤں ہے دھنولٹی ویدان سبا شیطر کا گاؤں ہے جس کا نام ہے بنگلو کی کانڈی اس گاؤں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو زندگی ہے برکل پہاڑوں کی بیچوں بیچ بسا ہوا یہ گاؤں ہیں پرانے گھر ہیں پرانے مکان ہیں آج بھی لگتا ہے گاؤں کی حالت دیکھ کے کہ گاؤں میں بہت کچھ صدار کی گنجائش ہے یہ گاؤں چک چک کے کہتا ہے کہ کوئی آئے جو اس کا ادھار کرے اس کا صدار کرے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں کہ آج بھی سر پہ لکڑے اڑھوئی جاتی ہیں تب جا کے کہیں چولا جلتا ہے اور کھانا بننے کا انتظام ہوتا ہے تو یہی سمجھ چاہے ہیں پہاڑی لوگوں کی اور اس کے علاوہ کیا کچھ ان کے کہنا ہے ان سے جانتے ہیں سر آپ اس گاؤں میں کب سے رہتے ہیں میں تو مطلب اپنی ایس کے حساب سے بولوں گا 65 سال سے اور باقی پانچے پریڈیوچی یہاں بسے ہوئے لوگ ہیں آپ نے پچھلے 65 سالوں میں اس گاؤں کو کتنا بدلتے دیکھا ہے جتنا 65 سالوں میں صدار ہونا چاہیے تھا آزادی کے بعد کیا اتنا ہو پایا مطلب من میں کسک ہے کسک ہے کیونکہ سب سے بہلے بے روزگاری ہے اس کے باوجود جو یہاں پہ کچھ کے زندے بہت کم جو رہے ہیں نوکری پیسہ نہیں ہے ہم نے تھا جو ریش راوت نے کہا تھا کہ مطلب چک بندی کا کام کریں گا وہ بھی نہیں ہو پایا اور بسج کر کے اپنے گھر بار کے لیے کہا تھا وہ بھی نہیں ہو پایا تو اس لیے یہ کانگریس سرکار اس ٹیم نہیں آ پائے گی جو روزان اوپر سے ہے سمجھ لوگی مہدی کا جو بول والا چل رہا ہے اس ٹیم رشتہ چار کے لیے وہ اچھا ہے چلے ان کے جو سمسٹے ہیں نو نے اپنی سمسٹے ہیں بتائی ہیں کھیتی سے جوڑی سمسٹے ہیں وکاس سے جوڑی سمسٹے ہیں ان سے جانتے ہیں نوجوان کچھ ہمارے ساتھ ہیں آپ اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں اسی گاؤں سے آپ بھی کیا سمسٹے ہیں آپ کو نوکری چاہیے ہوتی ہے اور بھی چیزیں آپ کی ضرورتیں ہیں کیا آپ ہر طرح سے خوش ہیں ہاں خوش ہے نوکری سے پریشان ہے کوئی دندہ نہیں ہماری پاس سبھی چیز سے پریشان ہے بیروزگار بیٹھے ہوئے نوکری تلاس ہے بس اسی میں لگے ہیں تاکہ نوکری مل جائے آپ کو کچھ کہنا ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا کہیں آپ لگاتے ہیں کہ کھیتی باڑی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کھیتی باڑی کرتا ہے تو اس کی فضل مطلب جتنا اس کا بھکریہ ہونا چاہے اتنا نہیں ہو پاتا ہے اس سے بھی بہت کم ریٹ میں مطلب کسان کھیتا مگر فضل کو مطلب قیمت پر لاتا ہے اس سے کم ریٹ میں اس کو ادھر خریدہ جاتا ہے اگر ایسے کیوں ہوتا ہے کہ ادھر مہنگا ملتا ہے ادھر جام اس کو بیٹھتے ہیں تو اس کو آدھے ریٹ میں دینے پڑتا ہے ایسے کیا کاران ہے جو ہماری فضل کو آدھے قیمت پر ہی خریدہ جاتا ہے تو یہ ایک درد بتایا ہے کسان کا درد ہے جو کی کوبرا پوسٹ کے کیمرے پر کسان نے بیان کیا اور بھی کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں آپ کو بتا دیں کہ آج کوبرا پوسٹ کا ایک منچ تیار ہے اور یہ منچ لگایا گیا ہے اترا کھن کے ایک گاؤں میں چھوٹا سا انٹینئر میں گاؤں ہیں اور یہ گاؤں ہے دھنولٹی ویدان سبا شیطر مہلائے ہمارے ساتھ ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ کچھ بتانا چاہیں گے کچھ سمسیاں ہیں آپ کی ہوں امبا جی کیا سمسیاں ہیں سمسیاں کیا بتا سکو نا کس نے کرنا کچھ نا کچھ مہنگائی جادہ بری لڑکا کہترا ہمارا کہ ہماری پسل جاتے ہم سبج لاتے ہیں ہماری کیا کچھ نہیں ہے نوکری سممد میں کچھ نہیں بچوں کو ہم نے پڑھا ہے آج ہمارے بچے بھیج روزگار ہیں کوئی نوکری نہ چاہتے بچوں کی ہوتی ہے تو بچوں سے بھی جانتے ہیں کچھ لوگ ہمارے ساتھ بچے بھی موجود ہیں اسکول میں پڑھنے والے ان سے بھی جانتے ہیں بھئی نوکری کیا کچھ بیٹا کونسی کلاس میں ہو کیا سوچا ہے فیچر میں کیا بن ہوگے ابھی تو کچھ نہیں سوچا ابھی تو پڑھائی پوری کر رہے لگتا ہے کہ یہاں پر نوکری مل پائے گی ابھی تو پتہ نہیں کل کیا ہوگا آپ کے جو بڑے ہیں اس گاؤں میں پڑھنے والے وہ کہاں ہے اب سٹل ہے نوکری کر رہے ہیں آپ کے جو بڑے بھائی بھائی ہیں پتہ نہیں بڑا بھائی تو ابھی کوئی نہیں ہے چلی بچے ہیں زیادہ جانتے نہیں ہے کہنی باتیں اپنی بات بتا نہیں پاتے ہیں تو منچ پہ واپس لوٹتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں سر کیا کچھ مانگ ہوگی اس بار کی چناؤں میں کیا مانگ ہوگی یہ مہنگا ہی زیادہ ہوگی ہم سوچے کم ہوگی مہنگا ہی بڑھ رہی اوپر سامنے بارش نہیں ہوتی ہے ہم سوچے مہنگا ہی کم ہو مہنگا اور بڑھ رہی اوپر چینی ہے کتنے پر گئی پر بڑھ رہی ہے سب چیز مہنگا ہی آٹا چاوال مہنگا ہی ہو رہی ہے تو دیکھئے کسان ہی آٹا چاوال چینی اگاتا ہے اور کسان ہی پھر اسے مہنگے ریٹوں میں خریتا ہے ایک بڑی ورنم بنا ہے کسان کی اور کیونکہ گاؤں میں آئے ہیں تو کسان ہی سب سے بڑی بات ہے کہ کسانوں کا درد تو سننا پڑے گا اور بھی کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں ایک محلہ ہمارے ساتھ ہیں بھئیہ آپ کچھ بتائیں کیا کچھ سمجھ سے آئے ہیں چلی ان سے پوچھتے ہیں آپ جیسے ڈیلی گاؤں میں رہتے ہیں کیا کچھ سمجھ سے آئے ہیں آپ کی بتا دیجئے چلی ان سے جانتے ہیں آپ کی کچھ سمجھ سے آئے ہوں گی آپ الیکشن کا محول ہے نیتہ بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں تو جو پہلے وعدے کیے گئے تھے وہ پورے ہوئے پورے کیا ہوئے یہاں پہ مہن سمجھے بیروزگاری سمجھے ہیں یہاں لوگ ابھی جو پڑھ لکھے ہیں سروس نہیں لگ پاتی ہیں تو اس سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ پلائن کرتے ہیں یہاں لوگ یہاں جاتے ہیں جا کے چھوٹی موڑی نوغری کرتا ہے تب جا کے اپنا جو ہے تو یہ سرکار کی اوپر بہت بڑی مدف یہ سمجھ ہے کہ سرکار اس پر کوئی دھیان نہیں دیتی ہے جب یہاں پہ نیتہ کوئی جیتے جاتا تو پھر اپنے دہرہ دونیا اپنے ادھر ہی سٹل ہو جاتا ہے گاؤں کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا میں سمجھے پلائن پلائن رکھنا چاہیے جب پلائن رکھے گا تب ہی جا کے گاؤں میں گاؤں کا پریویس بڑے گا گاؤں کئی گاؤں کھالی ہو رکھے ہیں اسی ویسے کھالی ہو رکھے ہیں کہ گاؤں میں کوئی روزگار کو کوئی سادن نہیں ہے آپ کو جو پہلے وعدے کیے گئے تھے وہ پورے ہوئے آس تک نہیں پورے تو نہیں ہوئے اس بار کی کیا کچھ آپ نے کیا سوچا ہے کہ کسے ووڈ کریں گے آپ ہم سرکار سے یہ چاہ رہے ہیں کہ سرکار جو بھی بنیں یوہوں کے بارے میں سوچیں اور جو پلائن ہو رہا ہے اس پر کچھ سرکار کام کریں کہ پلائن نہ رکھیں گاؤں میں کچھ ایسے اوڈیوگ اسطاپید ہوں جس سے لوگ ارجشت ہوں وہی پہ اور لوگوں کو روزگار ملے تو روزگار بڑی سمسیہ ہے روزگار اگر پہاڑوں میں روزگار ہوگا تو شاید پہاڑوں سے پلائن رکھ جائے گا اور یہی کا دیماغ یہی پہ استعمال ہوگا آپ کچھ کہنا چاہیں گی کہ آپ کسے وورٹ دینا چاہیں گی جو یہاں پہ کام کرے گا یہاں کی جنتہ کے لئے کچھ کرے گا میں اسی کو وورٹ دوں گی نیتہ تو ہزاروں آتے بات کر کے بڑے بڑے وادے کر کے جاتے لیکن کرتا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے آگے سے راسن بھی آ رہی ہے راسن تو آتی ہے لیکن سب کو نہیں دیا جاتا ہے جب تک آگے سے لکھاؤ نہیں آئے گا تب تک کسی کو راسن نہیں ملے گا راسن تو ہم نے بھی کئی بار پنچائد مندرے کو بھی لکھ کے دیا لیکن ہمارے نام پہ کوئی راسن نہیں آتا ہے اور آپ کی کیا کوئی سمسے ہیں جیسے آپ یہاں پہ رہتے ہو کس تا ہی سمسے جھیلتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ یہ دور ہو جائیں ہماری سمسے یہ ہے کہ کئی کئی تو جو یو آئے ہیں وہ پڑے لکھے ہیں لیکن انہیں سرویس نہیں ملتی ہے وہ اپنا گجارہ ایسی کر رہے ہیں کوئی پرائیویٹ نوکری کر رہے ہیں تو کوئی بہار جا کے وہیں پہ اپنا تھوڑا بہت گجارہ کر لیتا ہے لیکن کسی کے پاس سرکاری نوکری نہیں ہے تو سب سے بڑی جو سمسیہ ہے وہ ہے نوکری کی اگر نوکری ہوگی روزگار ہوگا تو شاید پہاڑوں کا ادھار ہو جائے گا کم سے کم اس گاؤں کے لوگ تو یہی کہتے ہیں اور یہی ان کی مانگیں کہ جو بھی نیتا ہو جو بھی پرتنی دیو کم سے کم وہ ایسا ہو جو ان کے بارے میں سوچے ان کی نوکری کے بارے میں سوچے ان کے جو بھوشے کے بارے میں سوچے تو فیلحال اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اس بار کی کیا کچھ وعدے ہوتے ہیں اور ان وعدوں پر ہمارے نیتا کتنے کھرے اتر پاتے ہیں دنالٹی ویدان سبا شیطر سے کیمرامین کملیش کمل کے ساتھ گورف سنگھ کی ریپورٹ کوبرا پوسٹ کے لیے